اس مووی کے آگاز میں ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کا انٹرویو اس کے بچے لے رہے تھے وہ بتاتی ہے کہ میں پچھلے پندرہ سالوں سے اپنے ماں باپ سے نہیں ملی اصل میں میں نے اپنے اسکول ٹیچر سے پسند کی شادی کر لی تھی اور یہ بات میرے ماں باپ کو پسند نہیں آئی اسی وجہ سے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا اس عورت کے دو بچے ہوتے ہیں بیٹی کا نام بیکا اور بیٹے کا نام ٹیلر تھا اب وہ عورت بتاتی ہے کہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ آخر کار پندرہ سالوں بعد میرے ماں باپ نے انٹرنیٹ کے ذریعے مجھے ڈھونڈ لیا ہے اور اب وہ اپنی بیٹی کے بچوں یعنی تم دونوں سے ملنا چاہتے ہیں اس لیے بیکا اور ٹیلر اپنے نانا نانی سے ملنے دوسرے شہر کے لیے نکل جاتے ہیں اب یہ دونوں اپنے نانا نانی سے پہلی بار ملے تھے اس لیے یہ سب بہت خوش ہوتے ہیں پھر نانا نانی بچوں کو گھر لے جاتے ہیں ان کا گھر کافی کھلے اور سنسان علاقے میں تھا اور یہاں برف بھی پڑھ رہی تھی لیکن بیکا اور ٹیلر جب اپنے کمرے میں جاتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے موبائل میں سکنلز نہیں ہے پھر رات کو سونے سے پہلے نانا ان کے روم میں آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا نیچے تے خانے میں کوئی نہیں جائے گا کیونکہ وہاں صرف فالتو سامان پڑھا ہوا ہے اور کائی جمی ہوئی ہے تو تم لوگ فس کر گر بھی سکتے ہو اور ہاں بچوں تمہیں پتا ہے میں اور تمہاری نانی پوڑے ہو گئے ہیں تو ہم لوگ بہت جلدی ساڑے نو تک سو جاتے ہیں اس لیے ہم نے اصول بنایا ہوا ہے کہ ساڑے نو بچے کے بعد کوئی بھی روم سے باہر نہیں نکلے گا تو تم بھی خیال رکھنا اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں مگر جیسے ہی رات کے دس بچ کے دائیس منٹ ہوئے تو بیکا جو کہ جاگ رہی تھی تو اس کا اپنی نانی کی بنائی ہوئی پسندیدہ ڈش کھانے کا دل کر رہا تھا اس لیے وہ منع کرنے کے بعد بھی چپکے سے روم سے باہر آ جاتی ہے اور ساتھ میں وہ ویڈیو بھی بناتی ہے کہ تب ہی اچانک وہ اپنی نانی کو عجیب حالت میں دیکھتی ہے نانی نے سفید کپڑے پینے ہوئے تھے اور ان کے بال بھی کھلے ہوئے تھے اور جگہ جگہ وہ الٹیاں کر رہی تھی اب یہ دیکھ کر بیکا حیران ہو جاتی ہے اور واپس اپنے روم میں آ کر سو جاتی ہے پھر اگلی صبح وہ جب باہر آتی ہے تو اس کی نانی بلکل ٹھیک تھی اور ٹیلر کے ساتھ باتیں کر رہی تھی ساتھ ہی وہ ناشتہ بھی بنا رہی تھی اب یہ دیکھ کر بیکا اپنے نانا کے پاس جا کر انہیں ساری بات بتاتی ہے کہ نانی کی طبیعت بہت خراب تھی جس پر نانا کہتے ہیں کہ بیٹا گھبراو مت اصل میں اس کے میتے کا مسئلہ ہے پر تمہاری نانی نے دوائی کھا لی ہے اور اب وہ ٹھیک ہے پھر بچے دیکھتے ہیں کہ گھر کے نیچے ایسی جگہ ہے جہاں انسان رینگ سکتا ہے چل پھر نہیں سکتا کیونکہ وہ کافی چھوٹی جگہ ہے مگر وہ جگہ بچوں کو کھیلنے کے لیے اچھی لگتی ہے اس لیے یہ دونوں وہاں چھپن چھپائی کھیلتے ہیں مگر جب یہ دونوں اندر تھے تو ایک لمبے بالو والی عورت پیکا کی طرف بڑھنے لگتی ہے لیکن پیکا رک جاتی ہے اور جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو وہ اس ڈراؤنی عورت کو دیکھ کر ڈر کر باہر آ جاتی ہے لیکن ٹیلر اندر تھا اور وہ عورت اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے پر وہ جیسے تیسے کر کے بچ جاتا ہے اب پیکا کو ٹیلر کی فکر تھی اس لیے وہ اپنے بھائی کو بچانے اندر چاہتی ہے جہاں وہ عورت دوبارہ پیکا کے پیچھے آ گئی آ جاتا ہے پر وہ عورت بھی ان کے پیچھے باہر آ جاتی ہے جو کہ کوئی اور نہیں ان کی نانی ہی ہے وہ ان دونوں کے ساتھ مزاک کر رہی تھی اور ان دونوں کو ڈراؤ کر وہ زور زور سے ہستی ہے جس پر ان دونوں کو بہت حیرت ہوتی ہے پھر ان کے نانا ان دونوں کو ایک سکول میں لے کر جاتے ہیں جہاں ان کی موم پڑتی تھی ان کے پاس کیمراز تھے جن سے یہ ویڈیو بنا رہے تھے مگر وہاں پہنچ کر ان کے نانا کہتے ہیں کہ مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا جس کے پاس نانا جا کر بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے مارنے لگتے ہیں بچے انہیں روکنے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر نانا نہیں رکھتے اب اس بات پر بچے کافی حیران ہوتے ہیں کیونکہ وہ لڑکا ان کا پیچھا نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ تو انہیں جانتا بھی نہیں تھا پھر رات کو جب یہ دونوں سو رہے ہوتے ہیں تو تب ہی کسی آواز کی وجہ سے بیکا کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ جب دروازے کے پاس جا کر کان لگا کر سنتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دروازے کو کوئی خورچ رہا ہے اس لیے وہ ٹیلر کو جگا کر یہ ساری بات بتاتی ہے ٹیلر کہتا ہے کہ ہمیں دروازہ کھول کر دیکھنا چاہیے اور جب یہ دونوں دروازہ کھولتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی نانی بہت عجیب و غریب حالت میں ہے ان کا موت دیوار کی طرف ہے اور وہ اپنے ناخونوں سے زور زور سے دیوار کو خورچ رہی تھی لیکن اس سے پہلے نانی کی نظر ان دونوں پر پڑتی یہ دونوں جلدی سے دروازہ بند کر دیتے ہیں پر یہ دیکھ کر یہ دونوں بہت در جاتے ہیں پھر اگلی صبح بیکا اپنے نانا کو نانی کی عجیب حرکتوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جس پر نانا کہتے ہیں کہ تمہاری نانی کو دماغی بیماری ہے جیسے رات کو کچھ لوگوں کو نیند میں چلنے کی بیماری ہوتی ہے ویسے ہی تمہاری نانی کو جو بیماری ہے اسے سن ڈاؤن کہتے ہیں اس میں لوگ سورج کے ڈھلتے ہی رات کے اندھرے میں عجیب حرکتیں کرتے ہیں اور اس ٹائم انہیں کچھ بھی ہوش نہیں ہوتا پر ایسا ساڑھے نو بجے کے بعد ہوتا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم دونوں ساڑھے نو بجے کے بعد روم سے باہر مت نکلو پھر کچھ دیر بعد کھڑکی میں سے ان کی نانی کہتی ہے کہ بچو ایم سو سوری مجھ سے ایک گلتی ہو گئی ہے صفائی کرتے ہوئے مجھ سے تمہارے لیپ ٹاپ کی کیمرہ پر کچھ لگ گیا ہے میں نے بہت صاف کرنے کی کوشش کی ہے پر مجھ سے صاف نہیں ہوا یہ سن کر ٹیلر کو اپنی نانی پر شک ہونے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ جان بوچ کر کیا ہے پھر یہ دونوں اپنی موم سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہیں ٹیلر اپنی موم کو بتاتا ہے کہ موم مجھے یہاں بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا نانا اور نانی بہت عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں اور یہ سن کر ان کی موم ہس کر کہتی ہیں کہ بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے وہ بہت اچھے ہیں وہ بہت پیار کرتے ہیں تم دونوں سے تمہیں اس لیے ان دونوں کے ساتھ مزا نہیں آتا کیونکہ وہ بہت بوڑے ہیں تو میرا بیٹا پریشان نہ ہو آرام سے رہو انجوئے کرو اور بیکا بھی اپنی موم کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے پھر تھوڑی دیر بعد بیکا اپنی نانی کے پاس جا کر کہتی ہے کہ میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتی ہوں جو بھی کچھ آپ بولیں گی میں اسے ریکارڈ کرنا چاہتی ہوں جس پر اس کی نانی مان جاتی ہے اور بیکا پہلا سوال پوچھتی ہے کہ موم جب گھر چھوڑ کر گئی تھی تب آپ کو کیسا لگا اور یہ سوال سنتے ہی نانی کو کچھ ہونے لگتا ہے وہ اپنا مو بند کر کے زور زور سے سر ہلا کر کہتی ہے نہیں میں تمہیں انٹرویو نہیں دوں گی اب تیلر کو اپنی نانی پر شک تھا تو وہ سچ جاننے کے لیے باہر والے روم میں خوفیہ کیمرہ لگاتا ہے لیکن تب ہی بیکا وہاں آ کر اسے سمجھاتی ہے نہیں تیلر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ بہت بری بات ہے پھر اسی رات یہ دونوں اپنے کمرے میں تھے تو انہیں باہر سے کسی کے بھاگنے کی آواز آتی ہے تیلر کہتا ہے کہ میں دروازہ کھول کر دیکھتا ہوں تو بیکا کہتی ہے کہ اچھا سنبھل کے ہلکا سا دروازہ کھولنا جس پر تیلر تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر دیکھتا ہے جہاں نانی اپنی روز والی حالت میں بھاگ رہی تھی پر اچانک وہ گھٹنوں کے بل چل کر ان کی طرف آنے لگتی ہے مگر تیلر جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر آ جاتا ہے تیلر کہتا ہے کہ بیکا یہ تو بہت عجیب حرکت ہے کیا سنڈاؤن والی بیماری میں ایسا ہوتا ہے جس پر بیکا کہتی ہے کہ ہاں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں یہ بلکل ویسا ہی ہے جب کوئی انسان نیند میں چلتا ہے اور تم بھی بچپن میں نیند میں چلا کرتے تھے پھر اگلی صبح ان کے گھر ایک عورت آتی ہے جو کہ ان کی پڑوسن تھی جو بچوں سے پوچھتی ہے کہ تمہارے نانا نانی کہاں ہے اور بچے کہتے ہیں کہ وہ تو ابھی گھر پر نہیں ہے اور آپ کس لیے آئی ہیں جس پر وہ عورت کہتی ہے اصل میں وہ سٹرڈے کو ہسپیٹل آتے ہیں کیونکہ وہ نہیں آئے تو میں نے سوچا میں خود ہی آ جاؤں کیونکہ جب میں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھی تو انہوں نے میرے ساتھ ساتھ باقی مریضوں کا بھی بہت خیال رکھا تھا کیونکہ وہ وہاں کے ہیڈ ہیں وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس لیے میں ان کے لیے کیک لائی ہوں پھر کچھ دیر بعد نانا نانی جب گھر آئے تو بیکہ کو نانی کی زور زور سے ہسنے کی آواز آتی ہے نانی کرسی پر جھولتے ہوئے دیوار کی طرف مو کر کے ہس رہی تھی اور بیکہ ان کے پاس آ کر کہتی ہے کہ نانی آر یو اوکے ایسے زور زور سے ہس کیوں رہی ہے جس پر نانی کہتی ہے کہ بیٹا میرے اندر ایک در ہے خوف ہے یہ کہہ کر نانی اپنے گلے والے سکاف سے اپنا گلہ دباتی ہے تاکہ وہ مر جائیں اب یہ دیکھ کر بیکہ ڈر کر کہتی ہے سٹاپ نانی سٹاپ ایسا کرنا بند کریں اور تب بھی وہ نانی کے ہاتھ روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نانی یہ سب کیا ہو رہا ہے ایسا کیوں کیا آپ نے اور تب نانی معصوم انداز سے کہتی ہے کہ بیٹا میرے اندر کا ڈر اتنا خطرناک ہے کہ اسے چھپانے کے لیے مجھے ہسنا پڑتا ہے بیکہ کو یہ سن کر بہت عجیب لگتا ہے اور وہ جب یہ ساری باتیں اپنے نانا کو بتانے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ نانا تو گن کو اپنی طرف کر کے اپنے آپ کو مارنا چاہتے ہیں پر جب ان کی نظر بیکہ پر پڑتی ہے تو وہ گھبرا کر گن کو صاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا میں گن کو صاف کر رہا تھا خود پر تھوڑی چلانے والا تھا اب یہ دیکھ کر بیکہ سمجھ جاتی ہے کہ کچھ تو گڑ پڑ ہے اس لیے وہ ٹیلر کے ساتھ خوفیا کیمرہ لگا دیتی ہے جس کے بعد یہ دونوں اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں لیکن جیسے ہی ساڑے نو بجے کا ٹائم شروع ہوا تو نانی ہاتھ میں چاکو لے کر ان کے روم کے باہر منڈلانے لگتی ہے اور ان کے دروازے پر نوک کرتی ہے پھر اگلی صبح جب یہ دونوں کیمرہ چیک کرتے ہیں تو یہ دونوں بہت در جاتے ہیں اور بیکہ کہتی ہے کہ گھبراو مت کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور ہاں کچھ بھی ایسا مت کرنا جس سے ان دونوں کو شک ہو پھر جب یہ دونوں باہر کھیل رہے تھے تو نانا آکر ان سے پوچھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے نا بچوں تو بیکہ کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے نانا جی لیکن میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتی ہوں اور اب وہ اپنے نانا کو بٹھا کر ان سے سوال جواب کرتی ہے کہ جب آپ کام کیا کرتے تھے تب آپ کو کیسا لگتا تھا تو نانا کہتے ہیں کہ کام کے دوران مجھے ہر وقت ایک سفید رنگ کی پرچھائی دکھتی تھی جس کی آنکھیں پیلی پیلی تھی اور وہ ہمیشہ وہاں گھومتی رہتی تھی یہ سن کے بیکہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ نانا کے ساتھ بھی کچھ گڑبر ہے کیونکہ وہ سوال کچھ اور کر رہی تھی اور اسے جواب کچھ اور مل رہا تھا اور ساتھ ہی اسے یہ پتا چلتا ہے کہ نانا کو کچھ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ ڈائپر پینا کرتے تھے کیونکہ انہیں کنٹرول نہیں ہوتا تھا انہیں پتا نہیں چلتا تھا اور وہ اپنے کپڑے گندے کر دیتے تھے اب تھوڑی دیر بعد ان کی وہی پڑوسن آتی ہے جو کیک لے کر آئی تھی اور بچے اوپر سے دیکھتے ہیں کہ نانا نانی اس عورت سے کسی بات پر بحث کر رہے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اسے اندر لے آتے ہیں پھر کچھ دیر بعد نانا نانی باہر آتے ہیں جنہیں دیکھ کر ٹیلر بیکہ کو بتاتا ہے کہ یہ دونوں اس عورت کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے پر اب یہ اکیلے ہی آئے ہیں جس وجہ سے یہ دونوں بہت در جاتے ہیں اب بیکہ نے اپنے لیپ ٹاپ کی کیمرہ ٹھیک کر لی تھی جو کہ نانی نے خراب کر لی تھی اور ان کی موم بھی گھر واپس آ گئی تھی اس لیے یہ دونوں انہیں ویڈیو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موم آپ سیدھا گاڑی میں پیٹھے اور ہمیں لینے یہاں فوراں آئے یہ سن کر موم کہتی ہے کہ بیٹا آ جاؤں گی کیا ہو گیا ہے ریلیکس رہو اتنا لمبا سفر ہے میں گاڑی میں کیسے آ سکتی ہوں تو بیکہ کہتی ہے کہ موم آپ کو نہیں پتا یہاں بہت کچھ عجیب ہو رہا ہے تو موم پوچھتی ہے اچھا بتاؤ اس وقت تمہارے نانا نانی کہاں ہے بیکہ کہتی ہے کہ وہ نیچے کھڑے ہیں تو موم کہتی ہے ذرا مجھے دکھاؤ تو سہی اور بیکہ انہیں ویڈیو کال پر اپنے نانا نانی دکھاتی ہے جنہیں دیکھ کر ان کی موم کافی حیران ہو کر کہتی ہے بچوں یہ تمہارے نانا نانی نہیں ہے تمہارے اصلی نانا نانی کہاں ہے تو بچے کہتے ہیں جب سے ہم یہاں آئے ہیں تب سے انہی کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے علاوہ ہم نے گھر میں کسی اور کو نہیں دیکھا اب یہ سن کر موم گھبراتے ہوئے پولیس کو کال کرتی ہیں مگر پولیس سے ان کا رابطہ نہیں ہو پاتا اور وہ کہتی ہیں اچھا بچوں پریشان مت ہو میں بہت چل دی تم تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہوں پھر کچھ دیر بعد نکلی نانا ان سے آ کر کہتے ہیں کہ بچوں آج ہم بورٹ گیم کھیلیں گے اب جیسے ہی رات ہوئی یہ دونوں یہاں سے نکلنے کا پلین بناتے ہیں اور ان دونوں نے جب دروازہ کھولا تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس پڑوسن کی لاش باہر پیڑ پر لٹکی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے یہ دونوں یہاں سے نکلتے ہیں نانا آ کر دروازہ بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچوں آ جاؤ ہم بورٹ گیم کھیلتے ہیں پر گیم کے دوران بیکہ کہتی ہے وہ میرے کیمرہ کی بیٹری لو ہو گئی ہے میں اسے چارج پر لگا کر آتی ہوں یہاں نکلی نانا نے ٹویلیٹ کپڑوں میں کر دیا تھا اس لیے وہ بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں اب یہاں صرف نانی اور ٹیلر تھے اور اچانک سے نانی نورمل سے عجیب طرح سے کھانا شروع کر دیتی ہیں اور کیمرہ کی طرف دیکھ کر زور سے چلاتی ہیں پھر کچھ دیر بعد نکلی نانا واپس آتے ہیں تو نانی کو عجیب پوزیشن میں کھڑا دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ لگتا ہے ساڑے نو ہو گئے ہیں اس لیے وہ انہیں روم میں اندر لے جاتے ہیں ادھر بیکہ تے خانے میں جاتی ہے کیونکہ وہ وہاں اپنے اصلی نانا نانی کو ڈونڈ رہی تھی اب یہاں آ کر اسے اصلی نانا نانی کی تصویریں مل جاتی ہیں اور ساتھ میں اسے ایک شرٹ بھی ملتی ہے جس پر منٹل ہسپٹل کا لوگو بنا ہوا تھا اب بیکہ وہاں رکھے ہوئے ایک کمبل کو جیسے ہی ہٹاتی ہے تو اسے وہاں دو بوڑھے لوگوں کی لاشیں ملتی ہیں جو کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اصلی نانا نانی تھے جنہیں دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور تب ہی یہاں اس کے نکلی نانا آ جاتے ہیں دراصل منٹل ہسپٹل والی شرٹ جو بیکہ کو ملی تھی وہ ان کی ہی ہے کیونکہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور یہ دونوں ہی منٹل ہسپٹل میں ایڈمٹ تھے اصل میں ان کے اصلی نانا نانی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہسپٹل جاتے تھے اور تب یہ دونوں بھی اسی ہسپٹل میں مریض تھے اور اصلی نانا نانی ان دونوں کو اپنے گھر لے جاتے ہیں پر یہ دونوں دماغ سے پاگل ہوتے ہیں اس لیے یہ دونوں اصلی نانا نانی کو مار دیتے ہیں اور ان کی پہچان خود لے لیتے ہیں نکلی نانا نانی نے پڑوسن کو بھی اسی لیے مارا تھا کیونکہ وہ ان دونوں کی حقیقت جان چکی تھی اصل میں وہ پڑوسن بھی انہی کے ساتھ ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھی اور اصلی نانا نانی نے اس پڑوسن کی بھی مدد کی تھی اب نکلی نانا زبردستی بیکا کو اوپر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم سب کی یہاں آخری رات ہے پھر وہ بیکا کو اس روم میں بند کر دیتے ہیں جہاں ان کی نکلی نانی ہے اور اس وقت بھی نکلی نانی کو پاگل پن کا دورہ پڑ رہا تھا اب ایک دم سے نکلی نانی بیکا پر حملہ کر دیتی ہے پھر دوبارہ پیچھے ہٹ کر چادر لپیٹ کر اسے ڈرانے کی کوشش کرتی ہے جس وجہ سے بیکا کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے پھر نکلی نانی ایک دم سے پیچھے سے جھپٹ کر دوبارہ سے بیکا پر حملہ کر دیتی ہے اور زور زور سے شیشے پر اسے دے مارتی ہے پھر پیٹ پر اسے لٹا کر جانور جسا سلوک کرتی ہے پر اس سے پہلے نکلی نانی بیکا کو جان سے مارتی بیکا کانچ کا ٹکڑا اٹھا کر نکلی نانی کی گردن پر بار بار وار کرتی ہے اور اس وجہ سے نکلی نانی مر جاتی ہے ادھر ٹیلر بہت درہ ہوا تھا کہ تب ہی اس کے پاس نکلی نانا آ کر کہتے ہیں کہ مجھے تم شروع سے ہی اچھے نہیں لگتے اور تمہیں جرمز سے ایلرجی ہے نا دراصل ٹیلر کو گندگی سے ایلرجی ہے اس لیے نکلی نانا اپنا ڈائپر نکال کر ٹیلر کے موپر لگا دیتے ہیں مگر تب ہی پیچھے سے بیکا آ کر نکلی نانا پر جھپٹ پڑتی ہے وہ اس کی آنکھیں پھوڑنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ دیکھ کر ٹیلر کو بھی بہت گصہ آتا ہے کہ یہ پاگل آدمی میری بہن کو مار رہا ہے اس لیے ٹیلر اسے فریج کے پاس دھکا دیتا ہے اور پھر وہ بار بار فریج سے اسے اتنا مارتا ہے کہ اس کی جان ہی چلی جاتی ہے جس کے بعد ٹیلر زور زور سے چلانے لگتا ہے اور بیکا بڑی مشکل سے ٹیلر کو چپ کروا کے گھر سے باہر لے جاتی ہے اور اسی وقت ان کی موم پولیس کو لے کر وہاں آ جاتی ہے اب بچوں کی موم ان کے پاس آ کر انہیں گلے سے لگا کر بہت روتی ہے اور بیکا اپنی موم کو سنبھالتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے